زید کی اور مبشرہ کی پہلی صبح ہوتی ہے لیکن یہاں مبشرہ صبحی صبح چیخنے لگتی ہیں زید پہ یہاں زید ان کو بولتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ مجھے وہ عورت کافی بری لگتی ہے جو صبحی صبح سر پہ آکے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے درمیان کافی مشکلات ہو جائیں گی یہ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں زید یہاں پہ پھر مبشرہ کو کافی غصہ آتا ہے یہاں پہ پھر وہ کال کرتی ہیں اپنے ڈیٹ کو اور بولتی ہے کہ میں گھر واپسی آ رہی ہوں مجھے یہ رشتہ نہیں رکھنا ہے یہاں ان کے والی صاحب سمجھاتے ہیں ان کو کہ تم ہی کوئی شوق تھا شادی کرنے کا جعفر بولتے ہیں تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں لیکن یہاں مبشرہ کافی پریشان ہو جائیں گی اب وہ کیا ڈیسیجن لیں اگر وہ چلی جاتی ہیں تو معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی ان کی پھر سے یہاں آئیرہ کے بھائی کو ان کے گھر کے سامنے پھیک کے چلے جاتے ہیں لوگ اور یہاں آئیرہ کو جو پتا چلتا ہے تو فوراں بھاگ کے آتی ہیں اور اپنے بھائی کو سمالتی ہیں اور پھر کال کرتی ہیں زید کو تمہارے ڈیٹ نے میرے بھائی کو دوبارہ سمال رہا ہے یہاں زید پھر آتے ہیں ان کے پاس ان سے بات کرتے ہیں زید ان کو بولتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا یہاں آئیرہ ان کو بولتی ہے ہاں میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا آئیرہ پھر اکیلے میں بولتی ہے کہ مجھے اب محبت کرنے کا بھی حق نہیں ہے تم سے یہاں آئیرہ اب توٹ چاہتی ہیں بلکل یہاں زید واپسی آتے ہیں اپنے گھر اور یہاں پھر سے ملاقات ہوتی ہے پھر جعفرہ سے یہاں جعفرہ ان پہ دوبارہ سے چیختی ہیں چلاتی ہیں یہاں اگر تمہیں رشتہ قائم کرنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا جب یہ رشتہ آگے چل پائے گا ورنہ تو پھر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اب یہاں دیکھنا ہے کہ مبشرا کیا رشتہ نبا پائیں گی مبشرا کو پیار ہو جائے گا زید سے اور اپنی میں ختم کریں گی اپنی ایگو ختم کریں گی صرف اور صرف زید کے خاطر تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے